بسم اللہ الرحمن الرحیم بلبن کو تعظیم دی پھر ان میں سے ایک قریب ہوا اور بلبن کو مخاطب کر کے کہنے لگا خان عاظم ہمارے پاس سلطان کی طرف سے آپ کے لئے ایک پیغام ہے اس کے ساتھی اس قاسد نے بانس کا ایک خول بلبن کی طرف بڑھا دیا بلبن نے اسے کولا اور اس کے اندر سے کاغذ نکالا اسے پڑا وقتی طور پر اس کے چہرے پر ناپسندیدگی اور فکرمندی کے آثار نمدار ہوئے تھے کچھ دیر تک وہ گہری سوچوں میں ڈوبا رہا کاغذ دوبارہ لپیٹ کے اس نے خول میں ڈال دیا اور خول قاسد کو لوٹاتے ہوئے کہنے لگا جو احکامات تم لے کے آئے ہو ان میں سب سے پہلا حکم تو لشکریوں کے سالار کے حیثیت سے میری معذولی ہے اور سلطان نے مجھے اپنی ذاتی جاگیر ہانسی کی طرف جانے کا حکم دی دیا ہے آنے والے صاحبوں سلطان کے حکم کے اعتباہ کرتے ہوئے میں آج ہی لشکر کو دہلی کی طرف روانہ کر دوں گا چھوٹے سالار کو لشکر کا نگران مقرر کروں گا خود ہانسی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اس حکم نامے میں سلطان نے جو دوسرا حکم جاری کیا ہے وہ الہ خان کی گریفتاری ہے اور اس کو پابز انجیر کر کے دہلی میں سلطان کے سامنے پیش کیے جانے کا حکم دیا گیا ہے لگتا ہے لشکر کے اندر الہ خان کے کچھ جاسوس اور مخبر کام کر رہے ہیں وہ گزشتہ کئی دنوں سے لشکر سے غائب ہیں کہیں باگ چکا ہے شاید اس کے کانوں میں یہ بنک پڑ گئی ہوگی کہ دہلی میں اس کی گریفتاری کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں بلبن جب خاموش ہوا تب وہی قاسد بول پڑا خان عظم سلطان کی طرف سے حکم نامہ ملنے کے بعد ہماری روانگی اور کوچ کا انتظام اماد الدین رہانی نے کیا تھا روانہ ہوتے وقت اس نے سختی کے ساتھ ہمیں حکم دیا تھا کہ ہر صورت میں الگ خان کو گریفتار کرنے کے بعد اسی دہلی میں لائے جائے آپ جبکہ الگ خان لشکر سے جا چکا ہے آپ ہماری رہنمائی کریں کہ ہم کیا قدم اٹھائیں جواب میں بلبن نے کچھ سوچا چند لمحوں تک گہری نگاہوں سے ان قاسدوں کا جائزہ لیا پھر وہ بول پڑا تم لوگوں کو کسی رد عمل کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں آج ہانسی کی طرف اروانہ ہو جاؤں گا اور لشکر دہلی کی طرف خوچ کر جائے گا تم بھی اس لشکر کے ساتھ دہلی چلے جانا اگر میرے بارے میں سلطان پوچھے تو کہہ دینا کہ میں لشکر کو دہلی کی طرف اروانہ کرنے کے بعد اپنی جاگیر ہانسی کی طرف کوچ کر چکا ہوں اور جب الگ خان سے متعلق تم سے سوال کیا جائے تو بتا دینا الگ خان تمہاری آمد سے چند دن پہلے ہی لشکر سے باگ چکا ہے کہاں گیا ہے میں نہیں جانتا گزشتا کئی دنوں سے اسے میں نے بہت تلاش کیا میں خود اس کے متعلق فکر منتا کیونکہ میں اسے صرف اپنے نائب سالار ہی خیال کرتا تھا میں اسے بیٹھے کی طرح چاہنے لگا تھا اب جبکہ تم یہاں پانچے ہو سلطان کا حکم نامر لے کر آئے ہو تو میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ الگ خان لشکر سے کیوں باگ کیا ہے میرے خیال میں اسے اپنی گریفتاری کی خبر ہو گئی تھی اگر تم لوگ تک کہہارے نہیں ہو تو میں دشکر کو آج ہی دیلی کی طرف روانہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں میباد اور سوالک کے راجہ رندیر کے خلاف اس مہم کو عدورہ چوڑتا ہوں کاش مجھے موقع ملتا کہ میں رندیر کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرتا بہرحال اس مہم کو عدورہ چوڑنے کے انتہائی بیانک نتائج نکلیں گے اور راجہ رندیر پھر طاقت پکڑے گا اور انتقام لینے کی خاطر ہمارے علاقوں میں الغار کرے گا بہرحال اب جب کہ میں معذول کیا جا چکا ہوں تو ایسی سارے معاملات سے نمٹنا خود سلطان ناصر الدین اور عماد الدین رہانی کا کام ہے خان عاظم آپ کا کہنا درست ہے ہم تقی ہوئے نہیں ہیں اور آپ کے کہنے کے مطابق لشکر کے ساتھ آج ہی کوچ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن عماد الدین رہانی نے ہمیں سختی سے حکم دیا ہے کہ ہر صورت میں علق خان کو گریفتار کر کے لائے جائے اگر آپ ناپس ندیدگی کا اظہار نہ کریں تو ہم لشکر کے ساتھ دہلی کی طرف کوچ نہیں کریں گے بلکہ علق خان کی تلاش میں نکل کرے ہوں گے عماد الدین کا حکم ہے کہ علق خان کو ہر صورت میں گریفتار کیا جائے اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو عماد الدین رہانی ہمارے خلاف ضرور انتقامی کا روائی کرے گا لہذا دہلی واپس جانے کے بجائے ہم علق خان کو تلاش کرنے کے کام کو ترجیح دیں گے قاصد نے بڑے انکساری سے بلمن کی طرف دیکھتی ہوئے کہا تھا بلمن کچھ سوچتا رہا پھر دوبارہ اس نے قاصدوں کی طرف دیکھا تم میری پسند ناپسند کا خیال مت کرو بہرحال تم لشکر کے ساتھ دہلی جانا چاہو یا نہ چاہو یہ تمہارا اپنا اور ذاتی معاملہ ہے میں لشکر کو توڑی دیر تک دہلی کی طرف کوچ کرا رہا ہوں اور خود میں ہانسی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اگر تم دہلی جانے کے بجائے علق خان کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے ساتھ بلمن پیچھے ہٹ گیا اور لشکر کو اس نے پڑا اٹھا کر کوچ کرنے کی تیاری کا حکم دے دیا تھا پھر دیکھتی ہی دیکھتے خیمہ گاہ اکڑ لی گئی ہر چیز کو سمیٹ لیا گیا لشکروں نے کھانا کھایا اس کے بعد لشکر ایک چوٹے سالار کی سرکردگی میں دہلی کی طرف کوچ کر گیا تھا خان عاظم بلمن ہانسی کی طرف روانہ ہو گیا اور جو مسلح جمان دہلی کی طرف سے آئے تھے وہ علی خان کی تلاش میں نکل گئے تھے کنوچ کا راجہ ملک کرام ایک روز اپنے محل کے کمرے میں بیٹا ہوا تھا کہ اس کے محافظ دستوں کا سالار اندر آیا راجہ کو اس نے تعظیم دی پھر راجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا مالک مالوہ کے راجہ جہردیو کی طرف سے دو قاصد آئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں اور مالوہ کے راجہ جہردیو کا کوئی اہم پیغام آپ تک پہنچانا چاہتی ہیں اپنے محافظ دستوں کے سپاہ سالار کا یہ پیغام سن کر ملک کرام کچھ دیر تک سوچتا رہا پھر اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اور کہنے لگا مالوہ کے راجہ جہردیو کے قاصدوں کو میرے سامنے پیش کرنے سے پہلے راج کے سین اپتی اور دیگر سرکردہ لوگوں کو راج محل میں جمع کرو اس کے بعد قاصدوں کو میرے پاس لے کے آنا اس کے ساتھی محافظ دستوں کا سردار نکل گیا تھا راجہ جہردیو بھی اس کمرے سے نکلا پھر وہ راج محل کے اس کمرے میں جا بیٹھا تھا جس میں مملکت کے اجلاس طلب کیے جاتے تھے تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں راج کے سرکردہ لوگ جمع ہو گئے تھے چھوٹے بڑے سپاہ سالار بھی اس کمرے میں آن بیٹھے تھے جب سب لوگ وہاں آ گئے تب راجہ ملکرام نے اپنے داروغہ کو مالوہ کے راجہ جہردیو کے قاصدوں کو پیش کرنے کا حکم دیا تھوڑی دیر بعد داروغہ اندر آیا اس کے ساتھ مالوہ کے راجہ جہردیو کے دو قاصد تھے اس نے انہیں راجہ ملکرام کے سامنے کڑا کیا ملکرام تھوڑی دیر تک انہیں بڑے غور سے دیکھتا رہا پھر قدر شکت برے انداز میں ان دونوں کو مخاطب کیا میرے محافظ دستوں کے سپہ سالار نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ تم مالوہ کے راجہ جہردیو کے قاصد ہو اور کسی پیغام کے سلسلے میں مجھ سے مننا چاہتے ہو اب جب کہ راج کے سرکردہ لوگ ہی نہیں میرے لشکریوں کا سینہ پتی اور دیگر سالار بھی یہاں موجود ہیں کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو دونوں قاصدوں نے پہلے ایک دوسرے کے طرف دیکھا پھر شاید انہوں نے کوئی فیصلہ کیا کہ ان میں سے کس کو راجہ ملکرام کے سوال کا جواب دینا چاہیے پھر ان میں سے ایک بول پڑا راجہ ہمیں مالوہ کے راجہ جہردیو نے آپ کی خدمت میں روانہ کیا ہے آپ کو خبر ہوگی کہ اس سے پہلے ہمارا اور دہلی کے سلطان ناصر الدین کے لشکریوں کا ٹکراؤ ہو چکا ہے اور اس ٹکراؤ میں میوات اور سوالک کے راجہ رندیر نے بھی اپنی لشکر کے ایک حصے کے ساتھ ہماری مدد کی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ آخری جنگ میں ہمیں حضیمت اٹھانا پڑی لیکن پہلی جنگ میں سب سے پہلے ہماری لشکریوں نے دہلی کے سلطان ناصر الدین محمود کے سرحدی علاقے کو اودیڑ کر کے رکھ دیا تھا اس کے بعد اس نے اپنے ایک نائب سپہ سالار کو ہم سے ٹکرانے کے لیے بیجا اسے بھی بدترین شکست ہوئی لیکن برا ہو حالات کا سلطان ناصر الدین کا وہ نائب سالار بڑا ایار نکلا کہیں ویرانوں میں چھپا رہا پھر موقع جان کر اس نے شب خون مارا اور اپنی شکست کو اس نے فتح میں تبدیل کیا اس کے بعد ناصر الدین اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ ہمارے علاقوں کی طرح بڑا ہمارا اس کا ٹکراؤ ہوا اس ٹکراؤ میں میبات اور سوالک کے راجہ رندیر نے بھی ہماری مدد کی ہماری بدقسمتی کے اس جنگ میں ہمیں شکست ہوئی اور ہمیں شکست دینے کے دو افراد ذمہ دار تھے ایک سلطان ناصر الدین کا سپہ سالار اعلیٰ جسے خان آزم بلبن کہہ کر پکارا جاتا ہے اور دوسرا اس کا نائب سالار جو بہترین جنگی تجربے رکھتا ہے ان دونوں کی بنا پر ہمیں گزشتہ جنگ میں شکست ہوئی پر راجہ ہم خاموش اور چپ نہیں بیٹھے سلطان کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ہماری راجہ جہر دیو نے اپنی جنگی تیاریوں کو اروج پر پہنچا دیا تھا اب حالات ہماری حق میں پلٹاک آ گئے ہیں وہ اس طرح کہ دہلی کا سلطان ناصر الدین اپنے سالار اعلیٰ بلبن کی طرف سے بدزند ہو چکا ہے اس نے بلبن کو سپہ سالار کے عہدے سے معتل کر دیا ہے اور اسے اس کی ذاتی جائدات حانسی کی طرف اروانہ کر دیا ہے جبکہ نائب سپہ سالار کو جو ایک نیڈر اور بہادر تیغزن ہے اس کی گریفتاری کے احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں اور وہ کہیں رو پوش ہو چکا ہے اب دہلی کے سلطان ناصر الدین کے پاس کوئی ایسا قابل ذکر سالار نہیں ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے راجہ ہمارے آقا راجہ جاہردیو کا آپ کی نام یہ بھی پیغام ہے کہ ہم اکیلے اکیلے دہلی کے سلطان کے ساتھ تو ٹکراتے رہے تو ایک ایک کر کے وہ ہم سب کو شکست دے دے گا اور ہمارے علاقوں ہمارے راج پر قبضہ کرتا چلا جائے گا اگر ایسا ہوا تو یہ ہماری انتہا درجی کی بدقسمتی ہوگی راجہ اس سے پہلے ہمارے آقا راجہ جاہردیو نے ہندوستان کی دوسرے راجاؤں کی طرف بھی ایسے ہی پیغامات بجوائے ہیں میوات اور فالق کے راجہ کی طرف بھی پیغامات بجوائے گئے اس نے اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہمارے شانہ بشانہ مسلمانوں سے ٹکرانے کا عہد کیا ہے جس طرح ہم دونوں قاسد آپ کی طرف آئے ہیں ایسے ہی قاسد جیت پور کے راجہ دیبال کی طرف بھی روانہ کیے گئے ہیں اور راجہ دیبال نے بھی دہلی کے سلطان ناصر الدین کے خلاف ہمارے راجہ جاہردیو کی مدد کرنے کا عہد کیا ہے اب ہمارے راجہ نے ہمیں آپ کی طرف روانہ کیا ہے اور آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہمارے ٹکراؤں میں مسلمانوں کے خلاف ہماری مدد کریں اگر ہندوستان کے یہ چاروں راجہ یعنی آپ ہمارا آقا جاہردیو میوات اور سوالک کا راجہ رندیر اور جیت پور کا راجہ دیبال چاروں مل کر مسلمانوں کے سلطان سے ٹکرائیں تو ہماری فتح یقینی ہے راجہ اگر اس موقع پر ہندوستان کے ان چار بڑے راجاؤں نے دہلی کے سلطان ناصر الدین کے خلاف اتحاد نہ کیا تو یاد رکھیے گا آنے والے دور میں دہلی کا سلطان ایک کے بعد دوسرے اور پھر تیسرے راجہ کی سلطنت پر حملہ آور ہوگا اور ہر ایک کو زیر کرتا چلا جائے گا اس وقت سلطان ناصر الدین سے ٹکرانے کا بہترین موقع ہے ماضی میں ہماری راجہ کو بلبن اور اس کے نائب کی وجہ سے شکستے ہوئیں اب یہ دونہ سلطان ناصر الدین کے لشکر میں موجود نہیں اس موقع پر اگر ہم پیش قدمی کریں تو دور تک دہلی کی سلطنت پر ہم یالغار کر سکتے ہیں ہمارے راجہ کو امید ہے کہ اس کام میں آپ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے راجہ جاہر کے دونوں قاصد جب اپنا پیغام کہہ چکے تب کچھ دیر تک راجہ ملکیرام خاموش رہ کر سوچتا رہا پھر ہاتھ کے اشارے سے اس نے ان دونوں قاصدوں کو نشستوں پر بیٹھنے کے لئے کہا راجہ ملکیرام کا اشارہ پا کر مالوہ کے راجہ جاہردیو کے دونوں قاصد نشستوں پر بیٹھ گئے تھے اس کے بعد راجہ ملکیرام کچھ دیر تک مزید گہری سوچوں میں ڈوبا رہا پھر اس نے اپنے سینہ پتی کے علاوہ دیگر سالاروں اور اپنے راج کی دیگر سرکردہ لوگوں سے مشورہ کرنا شروع کیا کچھ دیر تک ایسا ہی سما رہا جب راجہ ملکیرام اس کام سے فارغ ہوا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہت تھی پھر اپنے سامنے بیٹھے مالوہ کے راجہ جاہر کے دونوں قاصدوں کو مقاصد بیان کرتے ہوئے قنوز کی راجہ ملکیرام نے کہنا شروع کیا مالوہ کے آنے والے عزیز ساتھیوں میں نے اپنے سینہ پتی اور دیگر سالاروں کے علاوہ اپنے سرکردہ لوگوں سے بھی مشورہ کیا ہے یہ اس حق میں ہے کہ ہمیں تمہارے راجہ کی اس تجویز سے اعتفاق کرنا چاہیے اس لئے کہ مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لئے یہ ایک بہترین موقع ہے اور ایسا موقع پر ہاتھ نہیں آئے گا تم آج ہی یہاں سے کچھ کر جاؤ اور اپنے راجہ کو جا کے یہ پیغام دینا کہ ہم ہر معابلے میں اس سے تعاون اور اعتفاق کریں گے جب بھی وہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہیں ہمارے ساتھ لائے عمل تیہ کر لے اس کے مطابق اوروں کے شانہ بشانہ ہم بھی مسلمانوں پر ضرب لگائیں گے اور اگر اس موقع پر ہم مسلمانوں کے سرحدوں پر حملہ آور ہوں تو ان کے پاس ایسا کوئی نامور جرنیل نہیں جو ہمارے حملوں کو روک سکے اور اس کمی سے مسلمانوں کو دو نقصان اور ہمیں دو فیدے ہوں گے وہ کچھ اس طرح کی ہمارا فیدہ یہ ہوگا کہ ہم سارے راجہ مل کر مسلمانوں کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیں گے اور ہم میں سے ہر ایک کی سلطنت میں اضافہ ہوگا دوسرا بڑا فیدہ جو مستقبل میں ہمارے کام آئے گا وہ یہ کہ مسلمانوں کی اصل طاقت کمزور ہو جائے گی اور آنے والے دور میں دہلی کا سلطان کبھی بھی ہم پر حملہ آور ہونے کی جورت اور جسارت نہیں کرے گا خنوچ کے راجہ ملکی رام کا یہ پیغام لے کر راجہ جہردیو کے وہ قاصد واپس چلے گئے تھے یہ جواب سن کر راجہ جہردیو کے حوصلے بلد ہو گئے تھے لہٰذا تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے مالوہ کے راجہ جہردیو نے میوات اور سوالک کے راجہ رندیر جیت پور کے راجہ دیپال اور کنوچ کے راجہ ملکی رام کے ساتھ مل کر لائے عمل طے کیا پھر ایک مقررہ وقت پر یہ چاروں راجہ اپنی لشکر لے کر نکلے اور مسلمانوں کی سرحدوں پر ٹوٹ پڑے تھے مسلمانوں کی بستیو میں انہوں نے خوبی الگار کی دور دور تک قتل و غارت گری کی کنوچ کے راجہ مل کرام نے مسلمانوں کے کچھ علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اس طرح مالوہ کے راجہ جہردیو بھی کچھ حصوں پر قابض ہو گیا میوات اور سوالک کے راجہ رندیر اور جیت پور کے راجہ دیپال نے بھی اس جنگ میں بہت فوائد حاصل کیے ادھر دہلی میں سلطان ناصر الدین کو جب خبر ہوئی کہ ہندوستان کی چاروں بڑے راجاؤں نے اس کی سلطنت پر دعوی بول دیا ہے اور سرحدی علاقوں میں انہوں نے قتل و غارت گری کا کھیل گرم کر دیا ہے تب اس نے اماد الدین ریحانی کے سرکردگی میں ایک لشکر ان راجاؤں کی سرکوبی کیلئے روانہ کیا اس لشکر کا سپاسلار تو اماد الدین ریحانی تھا جبکہ اس کے ماتحت نائب کی حیثیے سے قتل خان اور کشلی خان کام کر رہے تھے یوں یہ تینوں جرنے لشکر لے کر دشمن کی راہ رکنے اور انہیں اپنے علاقوں سے باہر کرنے کے لئے دہلی سے کھوچ کر گئے تھے ایک روز سورج تلو ہونے سے توڑی دیر بعد راج کماری دیوانتی اور آن دوبائی راج محل کے ایک باغیچے میں چاہل قدمی کر رہی تھی کہ باغیچے کے ایک دروازے پر تلسی رام نمدار ہوا تلسی رام کو دیکھتی ہی دیوانتی نے اس سے اپنی طرف بلایا لہٰذا تیس تیس چلتا ہوا تلسی رام ان کی طرف بڑھا دونوں ماں بیٹی ایک جگہ کھڑی ہو گئی تھی تلسی رام ان کے سامنے جا کھڑا ہوا قبل اس کے کہ تلسی رام کچھ بولتا دیوانتی نے بیچینی اور بیتابی سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا تلسی رام تم کب لٹے ہو کیا تم علی خان کے متعلق کوئی خبر لے کر آئے ہو تلسی رام اداس اور فکر مند تھا اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے دیوانتی ہی نہیں اس کی ماتہ آندوبائی بھی پریشان ہو گئی تھی تلسی رام کچھ دیر تک سوچتا رہا پھر دیوانتی کے طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا راج کماری دیوانتی میں آپ کے لئے ایک بری خبر لے کر آیا ہوں میں میواد اور سوالک کی سرزمینوں کی طرف گیا تھا جہاں قانعازم اور علق خان دونوں راجہ رندیر کے خلاف برسرے پیکار تھے وہاں سے جو مجھے خبریں ملی وہ انتہائی کی حوصلہ شکن ہیں جس وقت میں بلبن کی لشکر میں داخل ہوا بلبن کا لشکر اس وقت دہلی کی طرف کوچھ کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا علق خان لشکر میں شامل نہیں تھا یہاں تک تلسی رام جب کہہ چکا تب روتی ہوئی آواز میں دیوانتی نے پوچھ لیا علق خان اگر لشکر میں نہیں تھا تو کدھر گیا راج کماری جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ غور سے سنتی جاؤ دوبارہ فکر مند اور غمگین سی آواز میں تلسی رام نے کہا دراصل بات کچھ یوں ہیں کہ جس وقت میواد اور سوالک کے راجہ رندیر کے خلاف خان اعظم بلبن اور علق خان نے اپنی مہم کی ابتدا کر رکھی تھی ان کے خلاف مسلمانوں کے ایک اور جنرل اماد الدین ریحانی نے سازش کر دی خان اعظم بلبن اور علق خان دونوں چونکہ دہلی سے دور تھے اور دہلی میں اماد الدین ریحانی تھا اماد الدین ریحانی بڑا سازشی انسان ہے وہ لگتار ناصر الدین کو خان اعظم بلبن اور علق خان کے خلاف بڑکاتا رہا آخر ناصر الدین کو یہ یقین دہانی کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ خان اعظم بلبن اور علق خان دونوں اس کے خلاف بغاوت کر کے سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اماد الدین ریحانی کے کہنے پر سلطان ناصر الدین کو جب یقین آ گیا تب اس نے کچھ احکامات جاری کیے اور یہ احکامات سلطان ناصر الدین نے قاسدوں کے ذریعے میواد اور سوالک کے علاقوں کی طرف بجوائے یہ احکامات کچھ یوں تھے کہ خان اعظم بلبن کو لشکریوں کی سپاس سالاری سے معذول کر دیا گیا ہے ہانسی میں خان اعظم بلبن کی ذاتی جاگیر ہے اور سلطان نے حکم دیا کہ وہ لشکر کو دہلی کی طرف روانہ کرے اور خود وہ ہانسی میں جا کر مقیم ہو جائے یہ تو خان اعظم بلبن کے متعلق احکامات تھے اماد الدین رہانی شروع ہی سے علاق خان سے جلتا تھا اور اس کی ترقی کو ناپسند کرتا تھا لہٰذا سلطان کو اس نے علاق خان کی اخلاف بڑھکا رکھا تھا جس کے نتیجے میں سلطان ناصر الدین نے علاق خان کی گریفتاری کے احکامات جاری کر دیئے تھے اور کچھ من صلح جوان میواد اور سوالک کی طرف روانہ کر دیئے گئے تھے تاکہ علاق خان کو گریفتار کر کے دہلی میں سلطان کے سامنے پیش کیا جائے لشکر میں جو افوائیں پہلی ہوئی ہیں ان کے مطابق علاق خان کو اپنی گریفتاری کی خبر پہلی ہی مخبروں کے ذریعے ہو چکی تھی لہٰذا وہ بلبن کے لشکر سے باگ کر کہیں روپوش ہو گیا ہے لیکن میرا اعتمینا نہیں ہوا تھا لہٰذا میں خود خان اعظم بلبن کی خدمت میں حاضر ہوا اس ملاقات میں راج کماری دیوان تھی میں نے تمہارا حوالہ دیا اس حوالے سے خان اعظم بلبن نے میری بہترین زیافت کی اور اصل راز مجھ پر واضح کر دیئے بلبن نے خود علی خان کو باگنے کا موقع فراہم کیا دراصل جس وقت خان اعظم بلبن اور علی خان کے خلاف دہلی میں یہ احکامات جاری ہوئے تھے خان اعظم بلبن کے کچھ مخبروں نے یہ سارے حالات قاصدوں کے پہنچنے سے پہلے ہی بتا دیئے تھے لہٰذا علی خان کو پہلی ہی بلبن نے لشکر سے بگا دیا مجھے خان اعظم بلبن نے اس بستی کی بنشاندہی کر دی ہے جہاں علی خان نے قیام کیا ہوا ہے تلسی رام مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ دیوانتی فوراں بیچ میں بول پڑی تلسی رام ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی خان گریفتار نہیں ہوا راج کماری آپ کا اندازہ درست ہے علی خان گریفتار نہیں ہوا بلکہ ایک محفوظ جگہ ہے اور یوں جانو گوشہ نشینی اور روپوشی کی زندگی بسر کر رہا ہے دیوانتی نے روتی اور بین کرتی ہوئی آواز میں پھر پوچھ لیا کیا تم بتاؤگے کہ وہ کہاں ہے کس جگہ اس نے قیام کیا ہوا ہے کیا تم اسے دیکھ کے آئے ہو تلسی رام پھر بول پڑا راج کماری دیوانتی علی خان دہلی کے سرحدوں پر ایک بستی میں قیام کر رکا ہے یہ بستی اچوتوں اور حریجنوں کی ہے اس بستی کا ایک سردار ہے نام اس کا لگدیر ہے وہ گھر کے تین افراد ہیں ایک خود لگدیر ایک اس کی بیوی سورت اور ایک بیٹی سورائی انہی کے ہاں علی خان نے قیام کر رکا ہے لگدیر اور سورت اس طرح علی خان کی حفاظت اور اس سے محبت کرتے ہیں جس طرح ماں باپ بیٹے سے محبت کرتے ہیں جہاں تک تعلق سورائی کا ہے تو وہ بائیں اسے بڑھ کر علی خان سے پیار کرتی ہے بڑی اچھی خوبصورت لڑکی ہے اور جب سے بائیں کی سورت میں اسے علی خان ملا ہے اس کی خوشیوں کے کوئی انتہا نہیں ہے میں ان کے ہاں ایک رات قیام کر کے یہاں آ رہا ہوں وہاں میں علی خان سے بھی ملا ہوں اسے میں نے آپ کی خیریت کی بھی اطلاع دے دی تھی تلسی رام کیا علی خان نے میرے متعلق بھی کچھ کہا تھا دیوونتی نے بڑی بیچینی اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا راج کماری دیوونتی آپ کے نام علی خان کا یہ پیغام ہے کیا آپ کو فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان قریب وقت آئے گا کہ علی خان آپ کو کنوز سے نکالنے کی کوشش کرے گا تلسی رام توڑی دیر کے لیے رکھا اس کے بعد باری باری اس نے آن دو بائی اور دیوونتی کی طرف دیکھتی ہوئے کہا میرے ساتھ اس بستی کے دو جوان بھی آئے ہیں جنہیں میں نے اس باق کے اس پار کڑا کر رکھا ہے وہ لگدیر کے آدمی ہیں لگدیر سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد علی خان نے انہیں میرے ساتھ روانہ کیا ہے دراصل علی خان چاہتا تھا کہ وہ آپ کو دیکھ لے تاکہ آنے والے دنوں میں ان کے ذریعے آپ اور علی خان کے درمیان رابطہ رہے تلسی رام کے اس انکشاف پر دیوونتی نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا تھا پھر وہ اپنی ماتا کی طرف دیکھنے لگی تھی اس موقع پر آن دو بائی بول پڑی لگدیر کی بستی کے جو دو جوان تمہارے ساتھ آئیں ہیں انہیں بھی اندر لے کے آئے تاکہ میں اور دیوونتی دونوں ان سے متعارف ہو جائیں آنے والے دنوں میں وہ علی خان کی طرف سے ہمارا کوئی پیغام لے کے آئیں تو ہم انہیں پہچان سکیں اس کے ساتھ ہی تلسی رام پیچھے ہٹا اور اس باغیچے سے باہر نکل گیا تھا پھر توڑی دیر بعد وہ دونوں کو اپنے ساتھ لایا تو ان دونوں کو اندر بائی اور دیوونتی کے سامنے لاکڑا کیا پھر تلسی رام نے کہنا شروع کیا رانی اندر بائی یہ دو جوان ہیں جو آپ اور علی خان کے درمند رابطے کا کام سر انجام دیں گے آپ نے جو پیغام دینا ہو میں وہ پیغام ان دونوں کے ہاتھوں میں دوں گا اور آپ کا پیغام علی خان تک پہنچائیں گے اس طرح یہ پیغام لے کر آپ کے پاس آیا کریں گے یہ لگدیر کے خاص آدمی ہیں اور ان پر برے سے بھی برے وقت میں بھی بروسہ کیا جا سکتا ہے آن دو بائی نے کچھ سوچا پھر اس نے دیوونتی کی طرف دیکھتی ہوئے کہنا شروع کیا دیوونتی تم یہیں رکو میں ابھی آتی ہوں اس کے ساتھی آن دو بائی پیچھے ہٹی پھر راج مال کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی تھی اس کے بعد دیوونتی نے تلسی رام کو مخاطب کیا تلسی رام تم تو ایک رات علی خان کے پاس رہ کے آئے ہو کیا ان کی صیحت ٹھیک ہے اماد الدین ریحانی نے جو ان کی گرفتاری کے لیے مصطلح جوان مقرر کیے ہیں کیا ان کی طرف سے انہیں خطرات تو نہیں وہ گرفتار تو نہ کر لیے جائیں گے راج کماری دیوونتی آپ کو ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے لگدیر کی بستی بڑی محفوظ ہے لگدیر بڑا قابل اعتماد شخص ہے اس لئے کہ ماضی میں خان عاظم بلبن نے اس پر احسانات کیے ہوئے ہیں اور خان عاظم بلبن نے ہی علی خان کو لگدیر کی بستی میں قیام کرنے کے لیے بیجا ہوا ہے لہٰذا اس بستی میں علی خان محفوظ ہے آپ کوئی فکر اور چینطہ نہ کریں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی اس کے بعد دیوونتی نے بات کا رخ بدلا تھلسی رام یہ جو مالوہ کا راجہ جہردیو سوالک کا راجہ رندیر جیت پور کا راجہ دیپال اور ہمارے پتہ کا لشکر مسلمانوں کی خلاف حرکت میں آیا ہے اس کا کیا بنا ہے تھلسی رام نے جواب میں کچھ سوچا اس کے بعد کہنا شروع کیا راج کماری ان چاروں راجاؤں کی متحدہ لشکر نے مسلمانوں کے علاقوں میں الغار کی ہے دور دور تک مسلمانوں کی بستی میں قتل و غارت گری کا سامان کیا ہے جو مسلمان سامنے آیا اسے قتل کیا بستیوں کو لوٹا گاؤں کے گاؤں اور قسموں کے قسموں کو آگ لگا دی گئی اس طرح مسلمانوں کے علاقوں میں یوں جانو موت اور آگ کا وہ کھیل کھیلا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ کھیلا ہوگا تلسی رام کی اس بات کا جواب دیونتی دینا ہی چاہتی تھی کہ آن دو بھائی لوٹ آئی اس کے ہاتھ میں نقدی کی تین تیلیاں تھی ایک تیلی اس نے تلسی رام کو دی باقی دو تیلیاں لقدیر کے آدمیوں کو دیتے ہوئے کہنے لگی اب تم تینوں جاؤ ہمارے ساتھ رابطہ قائم رکھنا تلسی رام میں تمہاری بڑی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تم نے ہمیں علاق خان کی خیرے سے متعلق اعتلاع دی اس کے بعد تلسی رام دونوں جوانوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ آن دو بھائی اور دیونتی بھی راج محل کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی تھی